اس کی آرگینک کیمسٹری ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کا آج لیکچر نمبر ہے نائن ہم نے پشلی کلاس میں ایڈیشن ریاکشن ان انسیمیٹریکل الکین میں ہم نے ایڈیشن دیکھی تھی اس میں ہمارے پاس دو پروڈکس بنتے تھے ایک میجر ایک مائنر جس میں آپ کو سٹیبلیٹی آف کاربوکیٹائن کے ثروہ بتانا تھا کہ اگر سکینڈری کاربوکیٹائن بن رہا ہوگا تو وہ میجر ہوگا پرائمری کاربوکیٹائن بن رہا ہوگا تو وہ مائنر ہوگا اور آخر میں آپ کو مارکونیک آف رول بتایا تھا کہ ایک رول بھی آپ کو اس سے بھی آپ ریڈک کر سکتے ہیں تو آج ہم ریاکشن رہا بھی کرتے ہیں ایڈیشن آف ہائیڈروجین ایڈیشن آف ہائیڈروجین ان الکین اس کو آپ کہیں گے ہائیڈروجینیشن ہائیڈروجینیشن ٹھیک ہے جی اس میں جو ریاکشن اب اس طریقے سے کہ آپ ایتھین لیں گے اگر سی ایچ ٹو ڈبل بانڈ سی ایچ ٹو ایتھین ہے یہ انسیچوریٹڈ اس میں آپ بیٹا ہائیڈروجین ایڈ کرو گے ان دی پریزنس آف نکل کیٹالیسٹ یہ نکل جو ہے بیٹا یہ ایز اکیٹالیسٹ کام کرے گا اور آپ کو ساتھ بھی ہیٹ بھی دینی پڑے گی وان فورٹی ڈگری سیلسیس تک ہیٹ دیں گے بھئی تب یہ ریاکشن ہوگا اور میں نے آپ کو کہا تھا نا پشلی کلاس میں جو پائی بانڈز ہوتے ہیں یہ ان نیسیسری بانڈز ہیں یہ بانڈز بریک ہوں گے اور ان کی جگہ ہائیڈروجین لگیں گے دیکھیں کاربن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کیا کرے کاربن کی کوشش ہے کہ وہ سگما بانڈ بنائے نہ کہ پائی بانڈ تو اس لیے اب یہ ہائیڈروجین جب ایڈ ہوگا تو دیکھو پائی بانڈ بریک ہوگیا ہے اور دونے سگما بانڈ بنے ہیں اب یہ آپ کے پاس سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربن بن گئے یہ سٹیبل یہ ان سیچوریٹڈ تھا اس میں پائی بانڈ آ رہا تھا جو الکین کو ری ایکٹیو بنا رہا تھا اور اس کی بہت ہی امپورٹنٹ اپلیکیشن پڑا ہے کہ جو مارجیرین آپ لوگ بناتے ہیں مارجیرین جو آپ صبح بریک فاسٹ میں سلائس کی اوپر لگاتے ہیں مارجیرین بلو بینڈ جو ہوتا ہے وہ مارجیرین ہے وہ بیسکلی یہی چیز ہوتا ہے بیٹا اس میں آپ کیا کرتے ہیں آئل کے اندر ہائیڈرو جن ایٹ کرتے ہیں آئل کے اندر آئل اس میں ہائیڈرو جن ایٹ کریں گے تو آپ کے پاس مارجیرین بنتے ہیں مارجیرین دیئے آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ گھی ٹائپ کا ہوتا ہے یہ گھی اور آئل جو ہے یہ آپ کا الکین ہوتا ہے آئل is liquid مارجیرین is solid تو یہ جو گھی بنتا ہے یہ کیسے بنتا ہے آئل کے اندر آپ ہائیڈرو جن ایٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس گھی بنتا ہے جس کو آپ مارجیرین کہہ رہے ہیں it means کہ آئلز آر الکین جتنے آئلز ہوتے ہیں وہ الکینز ہوتے ہیں right اسی طرح سے بیٹا آپ کو کوئی بھی اس میں وہ ریاکشن دے سکتا ہے اس طرح کر کے دے سکتا ہے یہ وہ دے دے گا اس طرح this is سائیکلو ہیکزین سائیکلو ہیکزین اس میں آپ نے ہائیڈرو جن ایٹ کرنا ہے سیم کنڈیشن کے نکل کیٹلیسٹ اور 140 ڈگری سیلسیس آپ ہیٹ دیں گے تو کیا ہوگا یہ ہائیڈرو جن اس میں ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک ایک ہائیڈرو جن تو بیٹا پہلے سے لگا ہوئے نا سب کاربنز کے ساتھ تو ایک نئے ہائیڈرو جن جو ہے جو اس کلر سے میں شوک کر رہا ہوں یہ اس میں ایڈ ہوگی C6H12 ٹھیک ہے تو یہ ہائیڈرو جن ایشن ایڈیشن آف ہائیڈرو جن اچھا اب بیٹا ہم کرتی ہیں ایڈیشن آف سٹیم ایڈیشن آف سٹیم اس پر آج ہے جو میں نے آپ کو بیٹا میکنیزم کروایا تھا جو میں نے آپ کو میکنیزم کروایا تھا اس کا ایڈیشن ریاکشن ان الکینز کا وہ سب کے لیے سیم ہے ٹھیک ہے وہ سب کے لیے سیم ہوگا اب سیکنڈ بیٹا ریاکشن ہے ایڈیشن آف سٹیم سے پہلے نا ہم برومین کر لیتے ہیں ایڈیشن آف برومین اور پھر میں آپ کو نا اس کا میکنیزم ایک دوبارہ بھی یاد کروا دیتا ہوں ایڈیشن آف برومین یا پہلے میں جنرلائز کرتا ہوں ایڈیشن آف ہیلوجین X2 اور X کے آپ کے پاس کلورین برومین آئیوڈین فلورین کو کبھی بھی یوز نہیں کیا جاتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ جتنے بھی کیمیکل ریاکشن کرتے ہیں لیبارٹری کے اندر وہ ٹیسٹ ٹیوب میں کرتے ہیں اور ٹیسٹ ٹیوب is made up of glass فلورین اس لیے یوز نہیں کیا جاتا ہے کہ اگر آپ فلورین یوز کرتے ہیں تو فلورین گلاس کے ساتھ ریاکشن کر جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے آپ کبھی بھی فلورین کو یوز نہیں کریں گے سکول کی لیب میں اگر آپ نے فلورین کے ریاکشن کروانے ہیں تو اس کے لیے سپیشل میٹریل یوز کرنا پڑتا ہے جس کا نام ٹیفلون ہے اچھا اس میں آپ میں سے کوئی بچہ مجھے بتا سکتا ہے کہ الکینز کا ایجنٹیفیکیشن ٹیسٹ کیا ہوتا ہے الکینز کا ایجنٹیفیکیشن ٹیسٹ الکینز کو آپ ایجنٹیفائی کیسے کرتے ہیں سپوز آپ برومین بلکل برومین اب اس میں ایجنٹ کرو گے برومین دیکھو CH2 پلس CH2 ہے اور اس میں آپ برومین واتر ایجنٹ کر رہے ہیں برومین کا کلر کیا ہوتا ہے بیٹا ریڈش براؤن برومین بیٹا اگر پیور ہوگا اگر برومین ہوگا پیور تو وہ ہوگا ریڈش براؤن اگر آپ نے واتر میں ڈالا ہوئے تو اورنج ریڈش براؤن یا اورنج اس کا کلر ہے اچھا میں نے آپ کو مجھے یاد آ رہا ہے پشتری کلاس میں میں نے یہ تھوڑا سا بتایا تھا کہ برومین کا کلر ریڈش براؤن اصل میں ہوتا کس وجہ سے ہے کس وجہ سے برومین ریڈش براؤن ہوتا ہے اس کے بانڈ کی وجہ سے جب تک دو برومین ایٹمز کے درمیان کون سا بانڈ جن بچوں کا نظر نہیں آ رہا ہو یہ بانڈ جب تک یہ بانڈ دو برومین ایٹمز کے درمیان رہے گا برومین is ریڈش براؤن جیسے ہی یہ بانڈ ٹوٹے گا برومین کلر لیس ہو جائے گا تو آپ دیکھیں یہ ایڈیشن یہاں پر ہوگی بلکل ایک کاربن کے پاس ایک برومین دوسرے کاربن کے پاس دوسری برومین آئے گی تو یہ بنے گا CH2 بی آر CH2 بی آر ٹھیک ہے اس کا نام ہوگا 1 2 ڈائ برومو ایتھیں اب بیٹا اس کا میکنزم ذرا دیکھ لیتے ہیں میکنزم بلکل سیم ہے دیکھیں ایک دفعہ آپ کی ریوی ان ہو جائے گی دوبارہ میکنزم دیکھئے گا جی یہ دی کاربن کاربن ڈبل بار اور یہ آپ کے پاس برومین بڑا ویسے تو جب ہم ہیلوجن ہیلائیڈ ہائیڈروجن ہیلائیڈ ایڈ کرتے تھے نا HCL HBR تو میں اس کے اوپر چارجز ڈالتا تھے یعنی ڈالتا تھے ایسے تو کیا اس برومین پر چارجز آئیں گے نہیں آئیں گے بلکل آئیں گے اب کیسے آئیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ تو کہہ رہے ہوں گے کہ یہ تو نون پولر بانڈ ہے بلکل یہ نون پولر بانڈ ہے لیکن پیچھے لوجک سننے کہ ہوتا کیا ہے پھر آپ کو لکھوا ہوں گا بھی یا آپ کو لکھوا بھی دوں گا ایک نمبر کا یہ کوشن پوچھتا ہے پھر آپ اس بات سے اگر ہی کرتے ہیں کہ یہ جو الکینز ہوتی ہیں ان الکینز کے پاس نے اس طرح کا پائے پائے الیکٹرونز کا ایک کلاود ہوتا ہے جو کہ اس طرح بڑا ایکسپوز ہوتا ہے جس نے الکینز کو سینڈوچ کیا ہوتا ہے پائے الیکٹرونز کیا ایسے ہوتا ہے جو فرس کلاس میں آپ کو الکین کی بتائی تھی اس میں آپ کو ڈائیگرام بھی دکھائی تھی کہ الکینز میں جو پائے الیکٹرونز ہیں انہوں نے ایک الیکٹرونک کلاود بنایا ہوتا ہے جو کہ کاربنز کو سراؤنڈ کر رہا ہوتا ہے اب ہوتا بیٹا یہ ہے کہ جیسے ہی برومین آئے گا اس کے پاس رییکشن کرنے کے لئے تو یہ جو الکینز کے پائے الیکٹرونز اور برومین کے جو بانڈنگ الیکٹرونز ہیں ان میں ریپلین ہوگی اور اس ریپلین کی وجہ سے اور یہ کیا کریں گے جو پائے الیکٹرونز ہیں یہ برومین کے بانڈنگ الیکٹرونز کو ریپل کریں گے یہ برومین کے بانڈنگ الیکٹرونز کو ریپل کریں گے تو ہوگا بیٹا یہ کہ یہ الیکٹرونز نیچے والے برومین کی طرف ہو جائیں گے اور اوپر والے برومین سے اوے چلے جائیں گے کیوں اوے چلے گی ہیں کمی بچہ بتائے گا یہ الیکٹرونز جو ہیں یہ اوے کیوں چلے گی ہیں یہ ادھر کیوں آگے ہیں سینٹر میں ہونا چاہیے تھا تھوڑا سے نیچے کی طرف چلے گئے ہیں کون ان کو پش کر رہا ہے جی بیٹا کون ان کو پش کر رہا ہے کون بچہ بتائے گا سر الیکٹرونز کون سے الیکٹرونز سر جو پائے اوپر پائے بارڈ کے سینڈوچ کیا اب جلدی سے بیٹا لکھیے گا ساتھ میں پہلے یہ لکھ لیں پھر میں میکنزم سٹارٹ کر رہا ہوں گا کہ برومین کے اوپر چارجز کہاں سے آئے اس دی جلدی سے لکھیے گا بیٹا اس دی برومین مولیکیول اور ایتین مولیکیول اپروچ ایچ ادھر اور ایتین ایریا آف ہائی الیکٹرون ڈینسٹی یہ کونسے ایری آہ ہوگا بھی area of high electron density یہ alkenes کے pi electrons کو کہہ رہے یہ area of high electron density یہاں پر electrons زیادہ ہیں the area of high electron density around carbon carbon double bond repels repels the pair of electrons in the bromine bromine bond away from the nearer bromine atom اور آگے بس اس کے لگ دیں کہ this makes the nearer bromine atom slightly positive ٹھیک ہے and the further bromine atom slightly negative basically وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ جو bromine کے bond یہ جو alkenes pi electrons ہے نا یہ pi electrons bromine کے bonding electrons ریپیل کریں گے جس کی وجہ سے جو bromine alken کے پاس ہے وہ positive ہو جائے گا اور جو away جا رہا ہے وہ negative ہو جائے گا تو basically آپ کو چار جیز یہاں پر لیکن مجھے یہ بتاؤ چلو اگر جیسے ہی میں اس bromine کو اس test tube سے واپس باہر نکالتا یہ تو اس صورت میں ہوگا اگر میں bromine کو ethne کے پاس لیکن جیسے ہی میں اس bromine کو واپس نکالوں گا کس سے اس الکین سے پھر کیا ہوگا بیٹا bromine کیا کیا bromine کے ڈائی پول ختم ہو جائیں گے یا پھر بھی رہیں گے ختم ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے تو یہ جو ڈائی پول ہیں یہ صرف اس وقت تک رہیں گے بیٹا یہ ڈائی پول صرف اور صرف اس وقت تک رہیں گے جب تک کہ آپ bromine کو ethne کے پاس لے جائیں گے جیسے آپ bromine کو ethne سے باہر نکالیں گے تو یہ ڈائی پول بھی ختم ٹھیک ہے ethne is responsible نا alkene is responsible کہ یہ ڈائی پول generate جو ہو رہے ہیں اس کے بیچے alkene responsible ہے اب ہم start کرتے ہیں اس کا mechanism mechanism باقی same ہے صرف یہ ہی فرق تھا ch2 double bond ch2 یہ بٹا آجے گا آپ کے پاس bromine slightly positive slightly negative یہ دیکھئے گا یہ پائل ایکٹرون اور یہ bond heterolitically بیٹا ٹوٹے گا ایک carbon پر بی آر لیا اور دوسرے carbon پر slightly positive یہ دیکھیں ایسے ہو ہے بیٹا تھوڑا پھر بھی یاد کروا دوں کہ یہ تھا آپ کے پاس اس طرح سے یہ تھری bond یہ جو bond تھا نا یہ bond بیٹا ادھر آگے تو یہ اس carbon سٹار بنائے تو اس پھئے وہ carbon positive میں چرائے گیا اور دین کیا ہوگا یہ چلا جائے گا اس میں ایک ہی پروڈکٹ بنے گا پروڈکٹ اس میں ہی بنے گا کیونکہ ایک تو سمیٹرکل الکین ہے اور جب آپ کے پاس اس طرح کے molecule z ہو نا بی آر 2 c l to h2 تو product a کی بنے گا major minor یہاں نہیں بنے گا یہاں a کی possibility ہے کیونکہ دونوں ایک جیسے items ہیں نا تو نیکس ٹرپ میں بیٹا آپ نے بی آر مائنس اس الیکٹرو فائل پر اٹیک کرے گا اور یہ 1 2 ڈائی گرومو ای 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 آپ کا بن جائے کا اب آپ لوگ ایک اور ایسے کریں اس طریقے سے میں لیکن اس طرح کرتا ہوں یہ لیتا ہوں چلے اس کا کریں بیٹا یہ لیں جی سب بچے اس کا میکنزم کریں گے ٹھیک ہے اس میں برومین ایٹ کرنا ہے آپ لوگ میکنزم ہے کہ آپ نے میکنزم کرنا ہے اور آپ نے پروپین کے اندر برومین ایڈ کرنا پہلی چیز جیسی اب اس برومین مولیکیول کو اس الکین کے پاس لے جائیں گے تو کون بچہ مجھے بتائے گا یہ الکین کیا کرے گا ڈائی پول انڈیوس کروائے گا برومین میں ڈائی پول بنیں گے کوئی بچہ ریزن بتائے گا ڈائی پول کیوں جنریٹ ہو رہے ہیں برومین میں بچہ ریزن بتائے گا بچہ ڈائی پول جی صرف پائی بانڈ کے الیکٹرون اس کو ریپیل کریں گے جو الیکٹرون جس بٹا جہ شاو ٹھیک ہے بٹا جس آپ لوگوں نے جو کاربو کٹائن بنایا ہے کون سا بنائے بنایا ہے بنایا ہے اور بنانا چاہیے جی بٹا کون سا کاربو کٹائن بنانا چاہیے اور آپ لوگوں نے کون سا بنائے بچے نے پرائیم کاربو کٹائن بنائے اس میکنیزم میں موسیل secondary بنایا secondary بنائیں گے کیونکہ secondary is more stable تو لہٰذا اب آپ کو برومین کس کاربن پر پہلے ایڈ کرنا ہے one پر یا two پر second کس پر two پر second اگر one پر کروگے one پر کروگے تو پھر secondary نہیں بنے گا آپ کے پاس یہ لیکھو نا یہ تھا نا ایسے one two three four اب آپ کے پاس secondary بنے گا نا بیٹا اگر آپ برومین کو تو تب آپ کے پاس secondary کاربوکٹائن بنے گا یا نہیں جی سری اور اگر آپ carbon one پر اگر آپ carbon two پر برومین کو ایٹ کرتے ہو تو پھر کون سا کاربوکٹائن بنے گا primary primary انسیبل ہوتا ہے تو اس لئے آپ نے کوشش کرنی ہے secondary کاربوکٹائن پر جاؤ تو اس کے ملک دیتا ہوں یہ secondary کاربوکٹائن ہے جو کہ زیادہ سٹیبل ہوتا ہے اور ساتھ میں بی آر مائنس وید لون پیر اور اب یہ نیوکلیو فائل یہ اٹیک کرے گا secondary کاربوکٹائن پر اور آپ کے پاس بیٹا یہاں پر پروڈک بن جائے گا سر secondary کاربوکٹائن کیسے بنے گا یہ بھی secondary ہی بنا ہوئے نا بیٹا یہ secondary نہیں ہے جو میں نے بنائے پرسٹ پہ کیوں نہیں ایڈ کر سکتے مطلب ابھی کر دیتا ہوں آپ نے پیشلی کلاس سٹین کی تھی بیٹا نہیں سر بس پھر تو آپ کو نہیں سمجھائے گی یہ بات میں نے پیشلی اس کی ریکارڈنگ بھی نہیں سنی نہیں سر پھر تو بہت مشکل ہوگ آپ کو یہ بات سمجھا میں نے جو لیتھی اس میں بتایا تھا کہ جو primary کاربوکٹائن ہوتا ہے وہ سٹیبل نہیں ہوتا secondary کاربوکٹائن ہی سٹیبل اب اس فلال آپ یہ چیز صرف سمجھ لیں کہ جو secondary کاربوکٹائن ہے وہ زیادہ سٹیبل ہے اگر primary کاربوکٹائن آپ بناتے ہیں وہ اس طرح کا بندہ تھا دیکھو primary کاربوکٹائن اس طرح کا ہوتا تھا this is primary کاربوکٹائن یہ unstable تو اب آپ مجھے صرف یہ بتا دو سٹیبل اور انسٹیبل کو چھوڑ دو کیونکہ وہ آپ پیشلی ریکارڈنگ آپ نے آج لازمی سننی ہے صرف یہ بتا دو کہ reaction کس mechanism کو follow کرے گا جس میں stable کاربوکٹائن بنے یا unstable کاربوکٹائن بنے اور سٹیبل سٹیبل تو اس لیے reaction کے کوشش یہ ہوگی کہ وہ اس mechanism کے تھو جائے ٹھیک ہے لیکن آپ بیٹا وہ لازمی سننے لیے گا یہ تو بیٹا بہت عجیب سے بات ہے کہ recording ہی نہیں سننی آپ نے بشری کلاس کی organic کے lectures ایک دوسرے کے ساتھ connected ہوتے ہیں اگر ایک lecture آپ کے مجھے سو گا تو اگلا نہیں سمجھ آئے گا ٹھیک ہے تو آپ نے لازمی وہ recording سننے لیے گا اچھا بھی آگے چلتے ہیں ہم مزید reactions کر لیتے ہیں addition of steam addition of steam ہے نا بیٹا یہ آپ o levels میں کر کے آئیں ٹھیک ہے یہ reaction آپ لوگوں نے o levels میں کیا ہوا ہے اور a levels میں یہ دوارہ repeat ہو رہا ہے تو اس کی conditions آپ کو آنے چاہیے تو یہ start کرتے ہیں پیسے چلیں میں جلدی سے کاربو کیٹائین والا اگر بتا دوں تاکہ آپ جن بچوں کو نہیں سمجھ آئی ان کو بھی دوارہ سمجھ آئے یہ دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کاربو کیٹائین ہوتے ہیں اس پر کاربن کتنے بانڈ بنا رہے ہوتے ہیں کاربو کیٹائین میں کاربن کتنے بانڈ بنا رہا ہوتے ہیں تین تین کتنے بانڈ بنا رہا ہوتے ہیں تین چوتھا بانڈ کیوں نہیں بنا سکتا ہے کیونکہ اس کا چوتھا الیکٹرون ہی لوس ہو جاتا چوتھا الیکٹرون وہ لوس کر دیتا ہے اس لیے چوتھا بانڈ وہ نہیں بنا سکتا تو تین بانڈ اس نے بنائے ہوں گے اب یہ جو بیٹا پوسٹیبلی چارج کاربن ہے نا یہ جو پوسٹیبلی چارج کاربن ہے یہ اس کو ذرا غور سے دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ اگر پوسٹیبلی چارج کاربن کے ساتھ کوئی بھی ہائیڈروجن نہیں لگا ہوا تو اس کو بولتے ہیں ترشری کاربوکیٹ آئیں اگر پوسٹیبلی چارج کاربن کے ساتھ پوسٹیبلی چارج کاربن کے ساتھ ایک ہائیڈروجن لگا ہوا ہے تو اس کو بولیں گے آپ secondary ایک ہائیڈروجن اٹیچ ہوں تو اس کو بولتے ہیں secondary کاربوکیٹر اور اگر بیٹا آپ پوسٹیولی چارج کاربن کے ساتھ دو ہائیڈروجن اٹیچ ہوں تو اس کو بولتے ہیں primary اس کو ایک اور طریقے سے بھی سوچ سکتے ہیں آپ کیسے کہ پرائیمری کاربو کٹائن میں جو پوزٹیبلی چارج کاربن ہے نا اس کے ساتھ ایک الکائل گروپ ہوگا الکائل گروپ سیکنڈری کاربو کٹائن میں پوزٹیبلی چارج کاربن کے ساتھ دو الکائل گروپ ہوں گے اور ترشری کاربو کٹائن میں پوزٹیبلی چارج کاربن کے ساتھ تین الکائل گروپ ہوں گے ٹھیک ہے اب میں نے کیا بتایا تھا بیٹا اس میں سب سے زیادہ سٹیبل اچھا پہلی بات یہ بتائی تھی میں نے کہ تینوں کے پر پوزٹیف چارج ہے تو تینوں انسٹیبل ہے کیونکہ نیوٹرل چیز سٹیبل ہوتی ہے نا نیوٹرل چیز سٹیبل ہوتی ہے یہ تو تینوں انسٹیبل ہے لیکن پھر یہ میں نے آپ کو بات بتائی تھی جو کی ورڈ ہے وہ لکھ رہا ہوں کہ الکائل گروپس الکائل گروپس کی نیچر یہ ہوتی ہے کہ یہ الیکٹرون ڈونیٹنگ گروپ ہوتے ہیں ان میں کوئی الیکٹرون نیگٹیو ایٹم تو نہیں ہے نا الکائل گروپ کے اندر یہ الیکٹرون ڈونیٹنگ اپنے الیکٹرون ڈونیٹ کرتے ہیں دیکھو ترشری کاربو کیٹائن میں ترشری کاربو کیٹائن کے اندر تین سائٹ سے تین سائٹ سے الیکٹرون ڈونیٹ ہو رہے ہیں وان یہ ٹو اور یہ تھری سکینڈری کاربو کیٹائن میں دو سائٹ سے الیکٹرون ڈونیٹ ہو رہے ہیں اور الیکٹرون ڈونیٹ کر کے بتا کیا کر رہے ہیں کاربن کے اوپر جو پوزیٹیف چارج ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو یہ آپ کا پرائیمری کاربو کٹائن ہے اس میں صرف ایک سائٹ سے الیکٹرون ڈونیٹ ہو رہے ہیں اور وہ کاربن کے اوپر پوزیٹیف چارج کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب بیٹا مجھے یہ بتائیں کہ سب سے جن بچوں نے کلاسٹین نہیں کی تھی وہ مجھے آنسر دیں گے کہ کس کاربن پر پلس چارج اب سب سے زیادہ ہوگا اور کس کاربن پر پلس چارج سب سے کم ہوگا جن بچوں نے کلاس نہیں رنڈ کی بیٹا وہ بتائیں زرا کس کاربن پر پوزٹیف چارج سب سے کم ہوگا اب درشری کاربو کے ٹائن پر کیونکہ اس کے ساتھ تین الکائل گرپس ہیں الکائل گرپس ہر ایکٹرون ڈونیٹنگ گرپس وہ اپنے الیکٹرون ڈونیٹ کر رہے ہیں جب الیکٹرون ڈونیٹ کریں گے تو کاربن کے اوپر جو پاسٹیف چارج ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا اور وہ سٹیبل ہونا شروع ہو جائے گا نا کیونکہ پاسٹیف چارج کم ہوتا جا رہا ہے مطلب وہ نیوٹرل ہونے کی طرف جا رہا ہے تو اس لیے یاد رکھئے گا آج کے بعد کہ کاربو کٹائن میں جتنے زیادہ الکائل گروپس ہوں گے وہ مالیکیول وہ کاربو کٹائن آپ کا اتنا زیادہ سٹیبل ہوگا تو اب بیٹا آتی ہے اپنے لاسٹ ریاکشن کی طرف اور وہ ریاکشن ہے ایڈیشن آف سٹیم ایڈیشن آف سٹیم واتر آپ نے ایڈ اس کے لیے بیٹا جو کنڈیشنز ہیں وہ ذرا نوٹ کرلیں پہلے کنڈیشنز فار دیس ریاکشن ٹیمپریچر جو ہے تھری تھرٹی ڈگری سیلسیس پریشر جو ہے سکسٹی ایٹموسفیرک پریشر کیٹیلیس جو ہے بیٹا اس میں کنسنٹریٹیڈ کنسنٹریٹیڈ فاسفورک ایسیڈ یہ کنڈیشن بیٹا یاد رکھنی آپ نہیں ٹھیک ہے یہ پوچھتا ہے کہ ایڈیشن آف سٹیم ان الکینز ہم ان الکینز کی کر رہے ہیں نا ریاکشنز اور الکول بنے گا آپ کو پتا ہے یہ یہ دیکھے گا جی یہ ہے جی ایچ ٹوو اور ریورسیبل ریاکشن دیکھیں ایک کاربن پریش لے جائیں ایک کاربن پر او ایچ لے جائیں یہ تو سمیٹریکل الکین ہے نا فرق نہیں پڑے گا ایک ہی پروڈک بنے گا نا یہ سی ایچ یہ سی ایچ ٹو یہ تو اریجنل ان کے تھے اب بیٹا جو نئے ایٹمز ایڈ ہو رہے ہیں یہ ایک ایچ ایک کاربن پر لے جاؤ اور یہ جو او ایچ ہے نا بیٹا یہ دوسرے کاربن پر لے جو ایسے تو یہ بن گیا ایتھانون اب ہم دیکھتے ہیں انسیمیٹریکل الکینز میں کیا ہوگا انسیمیٹریکل الکینز ٹھیک ہے اس میں دو پروڈک بنتے ہیں نا میجر اور مائنر وہ درہ دیکھ لیتے ہیں یہ جی دیکھیں اگین آپ یہ سوچیں کہ اس دفعہ جو الکین ہے نا وہ انسیمیٹریکل اب جن بچوں نے پیشری کلاس نہیں لی وہ یہ دیکھیں کہ سیمیٹریکل الکین وہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کو درمیان سے کٹ کریں ایسا ایتھین ہے this is سیمیٹریکل الکین نا کہ آپ اس کو درمیان سے کٹ کریں تو یہ دو ایک جیسے پارٹس میں ڈوائیڈ ہو رہے ہیں نا تو ایسے الکینز کو کیا بولتے ہیں سیمیٹریکل الکینز لیکن ایسے الکینز جن کو آپ درمیان سے کٹ کریں تو وہ دو ایک وال پارٹس ایک جیسے پارٹس میں ڈوائیڈ نہ ہو جیسا کہ یہ ہے اس کو آپ بولیں گے انسیمیٹریکل الکین یہ بیٹا آپ کا انسیمیٹریکل الکین انسیمیٹریکل الکین اب اس کے اندر آپ نے H2O کو ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جی اس میں ایڈیشن کرنی ہے آپ نے تو آپ کے پاس دو پروڈکٹس بنیں گے اس میں میجر اور مائن دونوں ہم لکھتے ہیں اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ویڈاؤٹ میکنزم کیے بغیر مجھے کیسے پتا چلے گا کہ کونسا میجر ہے کونسا مائنر ہے CH3 بلکہ آپ لوگ مجھے بتائیں گے مجھے کیسے پتا چلا کہ یہ میجر آئی مائنر سر جس پہ جس کاربن پہ لیسٹ ایڈروجن ہوتے ہیں اس پہ اگر ہم اٹیج کرے تو میجر پڑھیں گا پروڈکٹ شاباش دیکھیں جی یہ نشانی آپ کو بتائی تھی مارکونک آف رول ہوئی یہ تھا وہ یہ بیٹا آپ کو نشانی بتائی تھی کہ آپ نے مارکونک آف رول کی بیس پر بتا دینا ہے مارکونک آف رول آپ کو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ میجر پروڈکٹ بنانا چاہتی ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کا مولیکیول آپ ایڈ کر رہے ہو جیسا کہ وارٹر ایڈ کر اس کا جو نیگٹیف پارٹ ہے نیگٹیف پارٹ اس کا نیگٹیف پارٹ اس کا یہ ہے مولیکیول ویل اٹیچ ٹو دیکھ کاربن ویچھ ہیز لیس نمبر آف ہائیڈروجین یہ نیگٹیف پارٹ اس کاربن پر جائے گا جس کے پاس ہائیڈروجین کام ہے تو کاربن دو پر جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پاوزٹیف پارٹ ہے وہ کاربن نمبر آن پر جائے گا یہ مارکونک آف رول میں نے آپ کو اس ٹیم یہ بھی بتا دی یہ ریزن نہیں ہے بھائی یہ صرف ایک کوئی سا میتھڑ ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے میجر اور مائنر بتانا ہو کہ اس رییکشن میں زیادہ کیا چیز بنے گی زیادہ مارکونک آف رول پروڈک بنتا ہے اور مارکونک آف رول پروڈک زیادہ بننے کے پیچھے لوجک کیا ہے وہی سکینڈری کاربوکیٹائن بھائی اس کے پیچھے لوجک تو بھائی ہوگی نا سکینڈری کاربوکیٹائن والی یا نہیں یہ سر دیکھو اگر یہاں سے اوچ آپ ہٹا دو تو آپ کو سمجھا رہی ہوگی بھائی اس کاربن پر پلس چارز آ رہا ہے تو یہ سکینڈری کاربوکیٹائن ہے تو لوجک وہی ہے بیچھے کہ اس میں سکینڈری کاربوکیٹائن اور جو انٹی مارکونک آف پروڈک بنے گا بیٹا جو انٹی مارکونک آف رول پروڈک بنے گا اس میں یہ ہوگا کہ CH3 CH2 CH2OH یہ مائنر بنے گا کم بنے گا کیونکہ یہ انٹی مارکونک آف رول ہے انٹی مارک مارکونک آف رول پروڈک یہ انٹی مارکونک آف رول پروڈک مائنر میں ہوگا اچھا بیٹا اس رییکشن کا میکنیزم ہمارے سلیبس میں نہیں ہے آل دو آپ سمجھ لیوں گے کہ اس کا میکنیزم تو سیم ہوگا HCL کی طرح نہیں بیٹا اس کا HCL کی طرح میکنیزم نہیں ہے اس کا میکنیزم تھوڑا چینڈ ہے لیکن ہمارے سلیبس میں نہیں ہے تو لہذا ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا بیٹا اب آگے چلتے ہیں اسی رییکشنز کو ہم کرتے ہیں سکیلٹل فارمولا سے میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ لیں بیٹا اس پر ذرا کریں جب آپ سے وہ اس طرح پوچھے گا تو آپ کو سکیلٹل سے بھی آنے چاہیے سکیلٹل میں کیسے بنائیں گے کنڈیشن میں یہ بیٹا جو اوپر لکھی ہوں نہیں ہے ایک دفعہ ٹھیک ہے نا یہ کنڈیشنز ہر جگہی اب آپ کو یہاں پر اگین دو پروڈک بنانے ہے میجر مائنر ہنجی بیٹا ایک ہے دونوں کا نام پہلے بتائیں اور پھر بتائیں ہم میجر اور مائنر کون ہیں اس کے کیا نام بیٹا پہلے رییکٹن کا نام بتائیں رییکٹن کا نام بیٹین اوپر بیٹین اس کے نام بیوٹ وان این نا بیوٹ وان این یہ تو ہو گیا بیوٹ وان این اب بتائیں جی جو پروڈکٹس ہیں پہلے اوپر والے پروڈکٹ کا نام بتائیں بیوٹین یہ پاوزٹیوب یہ آپ دیکھ لیں یہ سی ایچ تو آپ کا آئیٹ یہ آپ کا سی ایچ ہے تو یہ کاربن بانی کار وبانی ایڈیشن تو ادھر ہوگی نا تو نیگٹیف پارٹ کس کاربن پر جائے گا بولو جرام ایجار مارکونی کا آف رول نیگٹیف پارٹ کس کاربن پر جائے گا سیکنڈ کاربن پر سیکنڈ کاربن پر تو یہ جو بیوٹین ٹو ہول ہے یہ میجر ہوگا کیونکہ دیکھیں اس میں اوہ سیکنڈ کاربن پر آیا ہے تو مارکونک آف رول آپ کو ہیلپ کر دیتا ہے میجر اور مائنر پروڈکٹ کو ایجنٹیفائی کرنے میں کہ اس میں کون سا میجر بن رہا ہے اور کون سا اس میں مائنر بنے گا ہمارا اس شپٹر میں رہا گیا صرف ایک ریاکشن اور اس کا نام ہے آکسیڈیشن آف الکین ٹھیک ہے تو آکسیڈیشن آف الکین ابھی ہم کرتے ہیں پھر ہمارا یہ چپٹر اچھے یہ چپٹر سب سے لیندھی تھا آگے جو تین چپٹر سے وہ بڑے چھوٹے سے ہیں جلدی ہو جائیں گے انشاءاللہ تو اب لاسٹ ریاکشن ہے اس کو اب ہیڈنگ دیں آکسیڈیشن ان الکین پھر آپ لوگوں نے او لیبلز کی اندر الکینز کے جو ایجنٹیفیکیشن ٹیسٹ پڑے تھے وہ کون کون سے پڑھتے بتائیں گے زیادہ شاباش الکینز کا ایجنٹیفیکیشن ٹیسٹ ایک تو برومین کا پڑھا تھا نا برومین وارٹر کا کہ الکینز برومین وارٹر کو ڈسچارج کر دیتے ہیں نا صرف وہی کیمینو فور والا نا ایک کیمینو فور والا بھی ہے بیٹا تو وہ جو دوسرا ہے کیمینو فور والا وہ آپ کو اب میں بھی بتا لوں بیٹا دو آپ نے ٹیسٹ پڑھے تھے ایک آپ نے پڑھا تھا کہ الکین کو آپ برومین سے رییکشن کریں تو برومین جو ہے ریڈش براؤن سے ڈسچارج ہو جائے گا برومین کا ریڈش براؤن کلر ڈسچارج ہو جائے گا دوسرا ایجنٹیفیکیشن ٹیسٹ یہ ابھی جو ہم کرنے جا ٹھیک ہے آکسیڈیشن ان الکینز تو بیٹا اس میں آکسیڈائزن ایجنٹ کون سا یوز کرنے کے بارے لکھیں اسیڈیفائیڈ کے ایمنوفور اس کا کلر ہوتا ہے بیٹا پرپل کے ایمنوفور کا کلر کیا ہوتا ہے پرپل اچھا آکسیڈائزن ایجنٹ کا مطلب ہے which oxidize the others آکسیڈائزن ایجنٹ mean which oxidize the others which oxidize the others اس کو آپ بولتے ہیں آکسیڈائزن ایجنٹ اچھا بیٹا اس میں دو طرح کی نا آپ کو آکسیڈیشن ملے گی ایک cold dilute acidified کیا منوفور اور ایک hot concentrated دونوں ہوار اس لیے بس میں ہیں تو one by one ہم کریں گے آج صرف کو کیا بیٹا دیکھیں میری آواز آ رہی ہے آپ کو کیونکہ بھی جو لائٹ آپ کو بتایا آج کل ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے بار بار تو چلیں اچھا بیٹا ہم نے ابھی جو پہلے کرنا ہے پہلے میں آپ کو اس کی دو ٹائپس بتا دیتا ہوں اوکسیڈیشن ان الکینز جو ہمارے سلیبس میں ہے وہ دو طرح کی ہے ایک بیٹا ہے کولڈ ڈائیلیوڈ ایسیڈیفائیڈ کے ساتھ اور دوسری پتہ ہے کس کے ساتھ ہے ہاٹ کنسنٹریٹیڈ ایسیڈیفائیڈ کے ساتھ یہ دو طرح کی اوکسیڈیشن ہے ہم آج کریں گے کیا والی کولڈ ڈائیلیوڈ ایسیڈیفائیڈ کے منوفور اور کل انشاءاللہ ہم کریں گے ہاٹ کنسنٹریٹیڈ ایسیڈیفائیڈ کے منوفور آپ کو یہ بتا دوں یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ یہاں سے اس رییکشن سے ایم سی کیوز اس رییکشن سے تھیری میں اور اسی رییکشن یہی رییکشن اے ٹو میں بھی پوچھا جاتا ہے آپ کو یہ بات میں بتا دوں یہاں پر کہ اے ایس کی جتنی آرگینک کیمسٹری ہے نا یہ اے ٹو میں آپ سے دوبارہ پوچھی جاتی ہے تو اس لیے جو بچے کمپوزٹ دے رہے ہوتے ہیں ان کو تو فائدہ ہو جاتا ہے لیکن جو بچے صرف اے ٹو کا پیپر دے رہے ہوتے ہیں تو ان کو اے ایس کی آرگینک کیمسٹری دوبارہ سے پڑھنی پڑتی ہے ٹھیک ہے اور یہ وہ رییکشن ہے جو اے ایس اے ٹو میں بار بار پوچھتا ہے تو سب سے ایمپورٹنٹ ہے زیادہ دھیان سے سنیے گا پہلے میں آپ کو آکسیڈائزنگ ایجنٹ کے بارے میں کچھ بتا دیں آکسیڈائزنگ ایجنٹ کہتے ہیں ایسے ایجنٹ کو جو دوسرے کو آکسیڈائز کریں جو دوسرے کو آکسیڈن ڈونیٹ کریں ٹھیک ہے ایک منٹ صرف اچھا بیٹا یہاں پڑھنا بیٹا میں نے ایک ورڈ لکھا ہے کہ ایسیڈی فائٹ کیمنو فور صرف کیمنو فور سے آپ نے رییکشن نہیں کروانا آپ نے رییکشن جو کروانا ہے اس کا ایسیڈی فائٹ کیمنو فور سے کروانا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ ذرا سمجھ لیں کہ ایسیڈی فائٹ کیمنو فور کا کیا مطلب ہے دیکھو آپ جب بھی کیمنو فور پونا سیلفیرک ایسیڈ میں ڈالو گے ایسی کیمنو فور کو آپ سیلفیرک ایسیڈ میں جب ڈالو گے تو آپ کے پاس کیٹو ایسو فور بنتا ہے ایم ایسو فور بنتا ہے آپ کے پاس وارٹر بنتا ہے اور آپ کے پاس آکسیجن پڑھا آپ کو یہ رییکشن لکھنے کی ضرورت نہیں ہے لکھنا چاہتے ہیں سائٹ پر لکھ لیں لیکن سیلفز پر نہیں لیکن آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ بات بھولنے نہیں چاہیے کہ آپ جب بھی کیمنو فور کا ورڈ لکھو گے تو اس کے پیچھ ایسیڈی فائٹ لازمی لکھنا ہے کیوں کہ جب آپ کیمنو فور کو ایسیڈ میں ڈالتے ہو دین آپ کے پاس ایٹومک آکسیجن جنریٹ ہوتے ہیں اور یہ ایٹومک آکسیجن نا بیٹا رییکشن کرے گا یہ ہے وہ ایٹومک آکسیجن جو الکین کے ساتھ رییکشن کرے گا تو آپ کو یہ ایک ویڈ لکھنی نہیں ہے صرف آپ کو یہ اس لیے بتائی گئی تاکہ آپ کو ایسیڈی فائٹ کی ایمپورٹنس بتا ہو کہ ایسیڈی فائٹ لکھنا مست ہے اگر ایسیڈی فائٹ کیمنو فور نہیں ہوگا تو رییکشن ہی نہیں ہوگا تو ابھی ہم بیٹا سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کیمنو فور کول ڈیلیوٹ ایسیڈی فائٹ کیمنو فور کے ساتھ تو اب میں ہیڈنگ دے رہا ہوں رییکشن آف ایتین آکسیڈیشن آف ایتین بائی کولڈ ڈیلیوٹ ایسیڈی فائٹ کیمنو فورٹنس اچھا اس کو ایسے بھی لکھ سکتا ہے پریشان مت ہوئے گا میں نے جان کے دوسرے سٹارٹ کولڈ پر کیمنو فورٹ کیا جی آپ کا ایتین یہ جی آپ کا ایٹامک آکسیڈ اب کوئی بچے یہ کوسن تو نہیں کرے گا یہ اٹامک آکسیڈ کہاں سے آیا کوئی بچہ بتایا گا یہ کہاں سے آیا بھیک اٹامک آکسیڈ آسیڈیفائٹ کیمنو فورٹ ایسیڈیفائٹ کیمنو فورٹ کا جب رییکشن ہوانا تب یہ بنا اور باقی چیزیں باقی چیزیں بلکل بنی ہیں وہ تیس ٹیوب کے اندر ایسی ہوں گی ریاکشن مکشر میں وہ کئی رول پلے نہیں کریں گی اور ساتھ میں بیٹا وارٹر بھی یہاں پر ایزا ریاکشن کی طور پر کام کرے گا اب درہ دیکھئے گا بڑا آسان سا ریاکشن ہے بیٹا کتنے اوہش نظر آ رہے ہیں آپ کو یہاں پر اس ریاکشن میں جو میں نے مارک کیے ہیں بھی کتنے اوہش ہیں دو اوہش ہیں بیٹا اب ہوگا یہ کہ دیکھو میں نے ایک پائی باؤنڈ بریک کر دینا ہے پھر یہ جو پائی باؤنڈ ہے نا یہ بریک ہوگا ہے پائی باؤنڈ ہوگا بریک اور ہر کاربن پر ہر کاربن پر ایک اوہش ایڈ ہو جائے گا اس کو نا باز بکس میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے ہائیڈروکسیلیشن کیوں کہتے ہیں جی اس کو ہائیڈروکسیلیشن اس ریاکشن کو کہ کونسا گروپ ایڈ ہو رہا ہے ہائیڈروکسیل گروپ ایڈ ہو رہا ہے تو ذرا دوبارہ دیکھتے ہیں اچھا اس کا یہاں پہ ابزرویشن کیا ہوگی کلر آف کیمنو فور ویل ڈس چارج فرام پرپل ٹو کلر لیس پرپل ٹو کلر لیس ہو رہا ہے گا اس طرح کرتے ہیں اس کو اچھا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا ہوں یہ بات بڑے دھیان سے سنیں کول ڈیلیوڈ ایسی ڈیفائیڈ کی منو فورس جب ریاکشن ہوگا تو کیا الکین کا پائے اور سگمہ دونوں بانڈ بریک ہوں گے یا صرف پائے بانڈ بریک ہوگا یہ بتائیں دونوں بانڈ بریک ہوں گے لیکن انشاءاللہ کل کی کلاس میں جو ہم کریں گے کل جو ہم کریں گے hot concentrated acidified کی منو فور یہ تو الکین کو توڑی دے گا دو حصوں میں ڈوائیڈ کر دے گا پائے سکمہ دونوں بانڈ توڑے گا لیکن فیلحال ہم ابھی کول ڈیلیوڈ پر ہی ہیں کیلیں جی میں نے تو بیٹا یہاں پر آپ کو بڑا کلیر دیکھیں ایک اٹومک آکسیڈن لکھ کر دیا ایک وارٹر لکھ کر دیا examiner ایسے نہیں لکھے گا examiner اس طرح کرے گا بس arrow کے پر لکھے گا cold dilute acidified aminophore تو اس سے آپ کیا مطلب لوگے جب بھی cold dilute acidified کی aminophore لکھے گا نا تو آپ کے mind میں یہ آ جانا چاہیے کہ یہ ہیں دو reactants یہ ہیں جی دو reactants ایک او ایچ یہ ہے اور ایک او ایچ یہ ہے ان کو ایڈ کر دو بس یہ ان کا پائے بانڈ ستم کرو ایک کاربن پر او ایچ دوسرے کاربن پر او ایچ ایسے کرنا آسان ہے نا بیٹا مشکل تو نہیں ہے یہ easy ہے اب آپ کو الکین کو identify کرنے کے دو test ہوگی ایک پہلا test bromine water test بیٹا اس کو لیدہ نوٹس میں لکھا کریں جتنے بھی identification test ہیں کہ bromine کو identify کرنے کے دو test ہیں ایک bromine water reddish brown to colorless اور دوسرا acidified کی aminophore purple to colorless ٹھیک ہے اب ایک اور زیادہ دیکھتے ہیں بس last میں آپ کو skeletal فارمولا میں کروا دوں یہ جی اس کو کریں جی cold اچھا بعض دفعہ وہ cold بھی نہیں لکھے گا ایک اور style بتا دیتا ہوں بعض دفعہ cold بھی نہیں لکھے گا کیونکہ جب hot کے ساتھ کرے گا تو heat لکھنا must ہے hot کے ساتھ heat لکھنا must ہے یہاں cold نہیں لکھے گا سمٹیم اس طرح کرے گا dilute acidified کی aminophore ہاں جی اب کیا ہوگا بھائی اب اگین آپ نے pipe bond توڑنا ہے ایک ایس کا نام کیا ہوگا نام بھی بیٹے دیکھتے ہیں اس کا نام ہوگا بیوٹین 2 3 ڈائی اول کاربن 1 کاربن 2 کاربن 3 کاربن 4 بیوٹین 4 کاربن ہے بیوٹین 2 3 ایک ڈو پر ہے ایک ڈو پر ہے تو بیوٹین بیوٹین اس طرح ہے کیونکہ ٹوٹل کاربن 4 ہے نا تو بیوٹین 2 3 ایک ڈو پر ایک ڈو پر ڈائی اول مطلب ڈو دفعہ آ رہا ہے ٹھیک ہے بیٹا انشاءاللہ کل ہم یہی سے کانٹیو کریں گے میں بھی اس کی نوٹس بھی آپ کو سینڈ کر دیتا ٹھیک ہے بھئی ٹھیک ہے آج کی کلاس پر تمہارے پاس بچے بھی زیادہ ہیں دوستان مطلب یہ ٹائم زیادہ سوٹ کر رہا آپ لوگوں کو لیکن 1st january سے انشاءاللہ 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 انشاءاللہ